تھنڈ کے سیزن میں پوہا کس نے کھایا نہیں ہے بہت لوگ کھاتے ہیں پوہا بہت ہی پسند دیدہ یہ ریسپی ہے اور بہت یہ سوہ کے ٹائم چائے کے ساتھ سام کے ٹائم چائے کے ساتھ پسند کرتے ہیں تو چلیے آج ہم بناتے ہیں پوہا ریسپی جو کہ چورا سے بنتے ہیں نئے چورے آ چکے ہیں تو چلیے بتاتے ہیں پوہا بنانا بلکل ہی آسان طریقہ سے تو چلیے پورا ہی ہی ہیلدی یہ رہے گا یہاں پر میں نے چورا لیا ہے مٹر لے لیا ہے پیاز میں نے کٹ کے رکھا ایک نیمبو رکھا ہے اور ہری پیاز بھی میں نے تھوڑا سا رکھا ہے اور چار پانچ میں نے یہاں پر ہری مرچ کٹ کے رکھا ہے تھوڑا سا اور یہ ہے بادام جو کہ بہت ہی ہی ہیلدی طریقہ سے آج ہم بنائیں گے پوہا چورا کی پوہا بہت طرف پوہا کو چورا کہتے ہیں اور جب ہم لوگ کا چورا پوہا میں بدل جاتا ہے بنا کر بنا کر تیار کیا جاتا ہے تب جا کر اسے پوہا کہا جاتا ہے تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے اس چورے کو اچھے سے دھو کر پانی بلکل ہی گار دی ہوں اور اس کے بعد یہاں پر رکھ دی ہوں تو چلیے گیس پر چلتے ہیں گیس آن کریں گے گیس آن کر کے اب ہم ایک کڑا ہی چڑھاتے ہیں تو فرن بہت ہی آسان ہے اور ہیلی طریقہ ہے جو کہ آپ صبح کے ٹائم بھی بنا سکتے ہیں اور بچوں کو بہت پسند آتا ہے تو چلیے یہاں پر کڑا ہی ہمارا گرم ہونے پر ہم ایک بڑے چمچ یہاں پر گھی ڈالیں گے اگر گھی نہیں ڈالنا ہے تو تیل بھی ڈال سکتے ہیں اس جگہ پر تو یہاں پر اب ہم پیلی شرسو آدھی چمچ ڈالیں گے اور آدھی چمچ ہی میں یہاں پر کالی شرسو ڈالیں گے اس کے بعد ترند ہی میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے بادام مکفلی کے دانے تو مکفلی کے دانے ڈالنے کے بعد ہم اسے آدھا بھونیں گے یعنی کہ آدھا جب تک ہمارا بھون نہ جائے تب تک بھونیں گے اس کے بعد ہم پیاج میں ساتھ ہی ڈال دیں گے تاکہ پیاج اور بادام جو میں نہیں ڈالا ہے سبھی بھون جائے اچھے سے جب ہمارا آدھا پر آ جائے آدھا بھون جائے ہمارا پیاج اور بادام تب اس میں ہم ہری مرچ ڈالیں گے کیونکہ ہری مرچ بھی ساتھ میں ہماری بھون جائے گی ہمارا بادام بھونتے بھونتے تو اس کے بعد ہم ڈالیں گے مٹر مٹر ساتھ میں ڈال کر اچھے سے اس کا اب ہم پورا بھونیں گے اس کے بعد اچھے طریقے سے ہم بھونیں گے تاکہ ہمارا مٹر بھی پک جائے اور ہمارا بادام بھی تو ہمارا سب چیز بھوننے پر ہم نمک اس میں ڈالیں گے سوادہ نسار جتنا ہم نے چورا لیا ہے اسی کے نسار سے ہم ڈالیں گے اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اب ہم اس میں چورے کو ڈالیں گے اس طرح سے چورا ہم نے اوپر سے ڈال دیا ہے تو اب ہم اسے چلائیں گے ہمارا آنچ بلکل ہی دھیما اس ٹائم ہونا چاہیے اب ہم تھوڑا سا حلدے ڈالیں گے زیادہ حلدے بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے بس تھوڑا سا ڈالنا ہے اب اسے ہم اچھے سے بھونیں گے دھیما اس پر اچھے سے اسے چلا چلا کر اچھے سے بھوننا ہے تو یہاں پر ہمارا دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی چیز ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے تو مل چکا ہے تو اب ہم اس میں آدھا نیمبو ڈالیں گے اچھے سے نیمبو کو گار کے ڈالیں اور بیج بلکل بھی نہ ڈالیں بیج کو ہٹا دے اگر ڈال گیا ہو تو جتنا سوادیشت ہمارا پوہا لگتا ہے سان ہمارا بنانا ہوتا ہے پوہے کو تو چلی ہمارا اب پوہا بن کر پوری طریقے سے تیار ہو چکا ہے بلکل ہی ہیلدی طریقہ اس میں مطر مہنے ڈالا ہے بادام بھی ڈالا ہے اتنا ٹیسٹی اور ہیلدی طریقہ ہو گیا ہے پوہا بن کر تیار تو چلی آج ہی بنائیں یہ پوہا بچوں کو بھی بڑا پسند آئے گا اور اس ٹھنڈ کے موسم میں چائے کے ساتھ انجوائی کریں تو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا